دوستو خداوند کا کلام آپ تک پہنچا ہے پلیز لائک اور شیئر لازمی کیجئے گاڈ پلیس یو عمال آٹھوہ باب اور ساؤل اس کے قتل پر راضی تھا اسی دن اس قلیسیہ پر جو یاروشلم میں تھی بڑا ظلم برپا ہوا اور رسولوں کے زیوہ سب لوگ یہودیہ اور سامریہ کے اعتراف میں پراغندہ ہو گئے اور دیندار لوگ ستفنس کو دفن کرنے کے لیے لے گئے اور اس پر بڑا ماتم کیا اور ساؤل کلیسیہ کو اس طرح تباہ کرتا رہا کہ گھر گھر گھس کر اور مردوں اور عورتوں کو گھسیٹ کر قید کراتا تھا پس جو پراغندہ ہوئے تھے وہ کلام کی خوشکبری دیتے پھرے اور فلپس شہر سامریہ میں جا کر لوگوں میں مسیح کی منادی کرنے لگا اور جو موجزے فلپس دکھاتا تھا لوگوں نے انہیں سن کر اور دیکھ کر بلا اتفاق اس کی باتوں پر جیل لگایا کیونکہ بہت تیرے لوگوں میں سے ناپاک روحیں بڑی آواز سے چلا کر نکل گئی اور بہت سے مفلوج اور لنگڑے اچھے کیے گئے اور اس شہر میں بڑی خوشی ہوئی اس سے پہلے شمون نام ایک شخص اس شہر میں چادوگری کرتا تھا اور سامریہ کی لوگوں کو حیران رکھتا اور یہ کہتا تھا کہ میں بھی کوئی بڑا شخص ہوں اور چھوٹے سے بڑے تک سب اس کی طرف متوجہ ہوئے اور کہتے تھے کہ یہ شخص خدا کی وہ قدرت ہے جسے بڑی کہتے ہیں وہ اس لیے اس کی طرف متوجہ ہوتے تھے کہ اس نے بڑی مدد سے اپنے جادو کے سبب سے ان کو حیران کر رکھا تھا لیکن جب انہوں نے فلپس کا یقین کیا جو خدا کی بادشاہی اور یسوسی کے نام کی خوشکبری دیتا تھا تو سب لوگ خواہ مرد خواہ عورت ببتسمہ لینے لگے اور شمون نے خود بھی یقین کیا اور ببتسمہ لے کر فلپس کے ساتھ رہا کیا اور نشان اور بڑے بڑے موجزہ ہوتے دیکھ کر حیران ہوا جب رسولوں نے جو یرشلم میں تھے سنا کہ سامریوں نے خدا کا قرام قبول کر لیا تو پترس اور یحنہ کو ان کے پاس بھیجا انہوں نے جا کر ان کے لیے دعا کی کہ رحل قدس پائیں کیونکہ وہ اس وقت تک ان میں سے کسی پر نازل نہ ہوا تھا انہوں نے صرف خداون یسوس کے نام پر ببتسمہ لیا تھا پھر انہوں نے ان پر ہاتھ رکھے اور انہوں نے رحل قدس پایا جب شمون نے دیکھا کہ رسولوں کے ہاتھ رکھنے سے رحل قدس دیا جاتا ہے تو ان کے پاس روپے لاکر کہا کہ مجھے بھی یہ اختیار دو کہ جس پر میں ہاتھ رکھوں وہ رحل قدس پائے پترس نے اس سے کہا تیرے روپے تیرے ساتھ غارت ہوں اس لیے کہ تُنہے خدا کی بکشش کو رپوں سے حاصل کرنے کا خیال کیا تیرا اس عمر میں نہ حصہ ہے نہ بخرہ کیونکہ تیرا دل خدا کے نزدیک خالص نہیں پس اپنی اس بدی سے توبہ کر اور خداون سے دعا کر کہ شاید تیرے دل کے اس خیال کی معافی ہو کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ تُو پت کی سی کڑواہٹ اور ناراستی کے بند میں گرفتار ہے شمون نے جواب میں کہا تم میرے لیے خداون سے دعا کرو کہ جو باتیں تم نے کہیں ان میں سے کوئی مجھے پیش نہ آئے پھر وہ گواہی دے کر اور خداون کا کلام سنا کر یارشلم کو واپس ہوئے اور سامریوں کے بہت سے گاؤں میں خوشکبری دیتے گئے پھر خداون کے فرشتہ نے فلپس سے کہا کہ اٹھ کر دکھن کی طرف اس راہ تک جا جو یارشلم سے غزہ کو جاتی ہے اور جنگل میں ہے وہ اٹھ کر روانہ ہوا تو دیکھو ایک حبشی خوجہ آ رہا تھا وہ حبشیوں کی ملکہ کنداکے کا ایک وزیر اور اس کے سارے خزانہ کا مختار تھا اور یارشلم میں عبادت کے لیے آیا تھا وہ اپنے رتھ پر بیٹھا ہوا اور یسایہ نبی کے صحیفہ کو پڑھتا ہوا واپس جا رہا تھا روح نے فلپس سے کہا کہ نزدیک جا کر اس رتھ کے ساتھ ہو لے بس فلپس نے اس طرف دول کر اسے یسایہ نبی کا صحیفہ پڑھتے سنا اور کہا کہ جو تو پڑھتا ہے اسے سمجھتا بھی ہے اس نے کہا کہ یہ مجھ سے کیوں کر ہو سکتا ہے جب تک کوئی مجھے ہدایت نہ کرے اور اس نے فلپس سے درخواست کی کہ میرے پاس آبیٹ کتاب مقدس کی جو عبارت وہ پڑھ رہا تھا یہ تھی کہ لوگ اسے بھیڑ کی طرح زبا کرنے کو لے گئے اور جس طرح برہ اپنے بال کترنے والوں کے سامنے بے زبان ہوتا ہے اس طرح وہ اپنا مو نہیں کھلتا اس کی پست حالی میں اس کا انصاف نہ ہوا اور کون اس کی نسل کا حال بیان کرے گا کیونکہ زمین پر سے اس کی زندگی مٹائے چاہتی ہے خوجہ نے فلپس سے کہا میں تیری منت کر کے پوچھتا ہوں کہ نبی یہ کس کے حق میں کہتا ہے اپنے یا کسی دوسرے کے فلپس نے اپنی زبان کھول کر اسی نوشتہ سے شروع کیا اور اسے یسو کی خوشکہ بری دی اور راہ میں چلتے چلتے کسی پانی کی جگہ پر پہنچے خوجہ نے کہا دیکھ پانی موجود ہے اب مجھے ببتسمہ لینے سے کون سی چیز روک سکتی ہے پس فلپس نے کہا کہ اگر تو دیر و جان سے ایمان لائے تو ببتسمہ لے سکتا ہے اس نے جواب میں کہا میں ایمان لاتا ہوں کہ یہ سمسی خدا کا بیٹا ہے پس اس نے رت کو کھڑا کرنے کا حکم دیا فلپس اور خوجہ دونوں پانی میں اتر پڑے اور اس نے اس کو ببتسمہ دیا جب وہ پانی میں سے نکل کر اوپر آئے تو خداوند کا روح فلپس کو اٹھا لے گیا اور خوجہ نے اسے پھر نہ دیکھا کیونکہ وہ خوشی کرتا ہوں اپنی راہ چلا گیا اور فلپس اشدود میں آنے کلا اور کیسریہ میں پہنچنے تک سب شہروں میں خوش قبری سناتا گیا آمین